آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ لنکا یہ ترے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین فربان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم الم یجدک یتيما فآوہ اَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَغَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَاءُ فَأَمَّنْ يَجِيمًا فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْغَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْ لَا عَنْكَ بِذْظَّرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِذْظَّرَكَ أَلَّذِي أَلَّذِي أَنْقَضَ وَهَرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُصْرًا 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 فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَرًا فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَّبُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللہم یسر ولا تُعصر رب یسر ولا تُعصر وتمم لنا بالخير یا رسول کریم باہر قربنا اللہ علیکہ رسول اللہ شیخ طریقت امیر آہل سنت دامت برکاتمہ علیہ کا کلام پیش کروں گا ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے لِلَّا عبکر دُقرم آخا لِلَّا عبکر دُقرم آخا لِلَّا عبکر دُقرم آخا لِلَّا عبکر دُقرم آخا لِلَّا عبکر دُقرم سر ہو چوکھٹ پے خمم تاجدار حرم سر ہو چوکھٹ پے خمم تاجدار حرم یہ نکل جائے دم تاجدار حرم سر ہو چوکھٹ پے خمم 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 تاجدار حرم آخا لیلہ اب کر دو کرم ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھرو ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھرو یا شد محترم تاجدار حلم لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم تیرے آتار کا ہے یہ ایمہ شہا تیرے آتار کا ہے یہ ایمہ شہا نکلے پھرو میں دم تاجدار حلم لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا تلو کار دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر برود جمعہ درود چری پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمانے مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یاد رکھئے جو بھی عمل ہو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے جب تک اچھی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتنا ثواب زیادہ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی چنیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہیں علم دین حاصل کروں گا اپنے کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سیلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھردر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں اتنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی یہ خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والی کی دلوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورت ان سمجھ سرک کر دوسروں کے لیے جگاہ کو شادہ کروں گا جگاہ وغیرہ لگ گیا سبر کر لوں گا گھرنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاطباتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو اور رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافرہ اور انفرہ دے کوشش کروں گا بنیت ادائی سنت بات کرتے ہوں سکرہ تر ہوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مدنی مذاکرے کا سلسل آئے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شاہ کرتا اپنے موقع فر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپت جانے کے بارکہ پیکس فرنا میں محمد عصیف اتاری مرکز الاولیاء لاہور شریف سے آپ کے بارکہ محرز ہے کہ حضور صحابہ کرام نے بھی کبھی ناشریف پڑھی ہے یہ جہوٹ تو ہر صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا خوانتا سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام یہ سب کے سب سنا خانتے لیکن اس میں شہرت زیادہ تر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہوں کو حسن ہوئی حالانکہ اس کے علاوہ دیگر بھی صحابہ کرام ناشریف نظم میں نصر میں عرص کرتے ہیں دے بارگاہ رسالت میں یہاں تک کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو جو کفار معاذ اللہ اپنے زوم فاسد میں مضمت کیا کرتے تھے اور میرے آقا میں مضمت کوئی پہلو ہی نہیں آپ تو محمود ہیں کوئی نقص عیب ہے نہیں تو خیر وہ کفار کے جواب بات بھی افثان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسے دینے ثابت ہے واللہ تعالی عنہ ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے باپا جان محمد کا شفت تاریخ مدینہ الاولیہ ملتان شیف سے حاضر ہوا ہوں باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے نعت کسے کہتے ہیں اور حقیقی عشق رسول صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے نعت کسے کہتے ہیں نعت نعت من سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ہمارے عرفن یہ نظم جو ہوتی ہے نظم میں تو تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں البتہ نعت کے معنی یہی ہے کہ تعریف چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نصر میں اب جیسے میں اس وقت جو بول رہا ہوں نہیں نصر کہلاتی ہے نعت کہنا یہ بہت بھاری کام ہے اور ہر نعت خوان ہر شاعر جس کو ہم عرف میں نعت ہی بولتے ہوں صلوہ وہ نعت ہوتی نہیں ہے نعت بولتے ہیں اس کو جس میں سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں مثلا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ سواب دیکھیں اس میں نعت سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اب جیسے کہ ہم لوگ جس کو نعت بولتے ہیں ہم طور پر اب جو لکھی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ تر استغاثے ہوتے ہیں مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلام لکھتے ہیں لفظ کلام یا استغاثہ استغاثہ من فریاد اب جیسے آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھارگاہ رسالت نرز کیا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نصار آقا یہ معنی کے اعتبار سے یہ نعت نہیں کہلے گی یہ استغاثہ ہے فریاد ہے یہ عرفا ان سب کلام ہوگا نات کے کہا جاتا ہے تو کہنے مہرج بھی نہیں ہے عشق رسول وہ بھی حقیقی عشق رسول کسے کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عشق مانے محبت یا یوں کہیے محبت وہ جو جس میں کافی ہیں کہنے کے زیادہ محبت غلو پایا جائے غلبہ تو وہ عشق اب حقیقی عشق تو ایک تو عشق کرنے والے دمشق میں سوئے ہوئے ہیں سیدن بریلی شریف میں ہمارے آقا عالی حضرت امام احمد احمد وہ عشق رسول دیں پاکہ اب ہے تھوڑا مطلب حقیقی معنوں میں عشق رسول کا مطلب بینے کہ وہ معاملہ بہت ہی کمزور فی الحال عشق رسول کا معاملہ اس دور میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے اور عشق رسول آشکان صحابہ آشکان علیہ ہم یہ سب مطلب عشق دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں میں احیاء علوم سے یہ دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ ارز کرنے کوشش کرتا ہوں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء علوم جل تیسری صفحہ نمبر 108 پر ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں متعصب ہے یعنی بہت زیادہ سمجھو کہ یہ اپنے آپ کو پکا سمجھ تا ہے بس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محب ہوں عاشق ہوں لیکن حرام بھی کھاتا ہے فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور ترہہ ترہہ کے فساد میں مبتلا ہے اگر حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا دشمن تصور کرتے کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں ان کی صیرت کو اپنا تے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی صیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لئے اپنے مبارک موں میں پتر رکھتے تھے تو فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ آپ کی صیرت کو اپناتا نہیں مزید فرماتے تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی محبت میں متعصب ہے یعنی ان کی محبت کا بہت زیادہ متعبین کے وہ دعویدار ہیں آپ یعنی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آپ کی صیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تین درہم کے عوض خریدہ ہوا کپڑا پہنا اور آستین لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کٹ دیں جب جبکہ 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 اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے حرام کی کمائی سے زیب و سینت اختیار کرتا ہے اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ قیامت دن آپ کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم سب سے پہلے اسی کو جھک لائیں گے کہ اس کا میری محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹا تھا اس نے میری پیروی نہیں کی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے پیارے بچے اس کی جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کے خوب مارے اس کے بالوں کو نوچ اور کھینچی سے کھٹ ڈالے اس کے باوید اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی میرے بچے کو مارتا ہے کوٹتا ہے اس کے نوچ تا ہے اور میرے سے محبت کرتا چاہلے در سے باپ اس کو اپنا محب تسلیم نہیں کرے گا اب مزید سنی اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی جل مرتزہ اور دیگر تمام صحابہ اکرام علی مردوان کو اپنی اولاد گھر بار بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشات کی قہنچی سے اسے کٹتے ہیں اور ان کاموں کے سبب اللہ عزوجل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے پیارے بنتے ہیں تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ اکرام علی مردوان اور اولیاء اضام رحمہ اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہو بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس خدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیاء کریں آگے مزید بھی امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کچھ فرمائے ہے وہ ہر حال یہ کہ حقیقت میں عشق کی عالی عشق عالی درجہ یہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے جس سے عشق کیا جائے اس کی پیروی کی جائے ہم کھوکھلے عاشق ہیں ہمارا دعویہ ہے محبت کا اور یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور مولا مشکل کشا اور پھر دیگر صحابہ مطلقا صحابہ اکرام مغیرہ کی محبت کا دم بھرنے والوں کی مثال دی گئی تو اب سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کا معاملہ کسا ہوگا جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور حال یہ ہو کہ نماز تک نہ پڑے حال یہ ہو کہ حرام کھائے حال یہ ہو کہ مسلمانوں کا دل دکھائے حال یہ ہو کہ ماباپ کو ستائے حال یہ ہو کہ گالیا نکالے حال یہ ہو کہ لوگوں کو مارے پیٹے چینہ جپٹی کرے لوٹ مار کرے نہ حق چینہ جپٹی کرے تو اس طرح یہ اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوگا آپ سوچئے دوسرے صاحب بڑا عشق رسول ہے ہر سال زوردار میں فیلے نات کرتا ہے اور منچ پر جھومتا رہتا ہے ساری رات فجر یہ بات تو رات ساری جھوم جھوم کر وہ تھک جاتا ہے بیچارہ تو فجر میں تو یہ بھی سو جاتا ہے اور سنا خان یہ بھی بیچارہ تھکے ہوئے ہوتے تو کوئی کوئی پڑھتا ہے باقی گناہ گار لوگ ہیں ہیں عاشق رسول اب بتائیے کیسے عاشق رسول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اپنے ایسے عاشقوں کو پاس کر دیں گے جبکہ خود فرماتے ہیں جو علت قردت عینی فی الصلا نماز میں میری آنکھوں کی تھندک بنائی گئی تو اب یہ کہ نماز تو ایک نہ پڑے جماعت سے نہ پڑے یا وہ برات کو سناخان ہی کرتے کرتے تھک تھکا جائے یعنی یہ وہ عذر نہیں مسجد موجود ہے امام موجود ہے کوئی شرعی قباخت کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود سو جائے اور اس طرح مطلب ہے کہ اگر عاشق آپ نے عشق رسول حقیق عشق رسول کے تعلق سے ارشاد فرمایا سوال اس کے زمن میں یہ دو چار باتیں میں نے عرص کی کہ عاشق رسول تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنتوں کا چلتا بھرتا نمونہ ہو تو سچا عاشق رسول یعنی عشق کا عالی درجہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے اس کا اتباع کیا جائے آپ کی جو ارشادات ہیں اس سے گویا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آپ کو یہ غور کرے کہ میں اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے کس قدر بچانے میں کامیاب ہو جا ہوں بنیادی بات جو آپ کی مدنی پھولوں سے سامنی آئی اگرچہ آپ نے اس پر نماز کے مطالق ماشاء اللہ ایک اچھا ایک مدنی پھولتا فرمایا تو گویا کہ وہ اخلاقی خرابیاں جن کی خرابیاں ہماری حرام اور ناجائز کاموں تک پہنچی مثال کے طور پر بدگمانیاں ہیں بلا اجازت شرعی دلازاریاں ہیں غیبتیں ہیں چگلیاں ہیں اور حق تلفیاں ہیں اس طرح کے جو دیگر اگر عادات اور اتوار مثال اپنی ان تمام تر بری عادتوں ان قباہتوں کا کم حق ہو علاج کرنے کی کوشش کرے نا نا صرف مذہبت تو دیکھیں واپس سب کرتے ہیں یعنی اگر کوئی کسی اگر آپ کہے حسد تو حسد کو برا ہی بولے گا کوئی حسد کو اچھا نہیں بولے گا لیکن آیا خود حسد کا شکار ہے یا نہیں گیبت کو برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے لیکن کیا گیبت سے بچ پاتا ہے نہیں تو کما حق کہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پر پاتا ہے نہیں پاتا یہ غور کرنی کی گویا کہ آپ کی ان مدنی پھولوں سے لگتا ہے کہ سخت آجت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عملی جمع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے لئے مدنی معحول ضروری ہے صحبت صحبت مجسر نہیں صحبت ہے تو اسی طرح کی صحبت ہے جو عمل سے دور رکھنے والی اور جیسے بھی صحبت ہیں آج کل اس پر میرا خیال کلام کرنے کی اگر میں نابی کروں تو سمجھ آتی ہوگی ہر ایک کی صحبت ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے توبہ نصیب کرے سچی توبہ نصیب کرے دعوت سامی کے مدنی ماحول سے انشاء اللہ مادنی انعامات جو نیک بننے کا نسخہ مکتب مدینہ سے مل سکتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاء اللہ عاشق رسول بھی بن جائیں گے اللہ ہم سب ہم عاشق رسول بنائے یوں کہ دیکھیں عمومی طور پر تو ظاہر ہے جب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے لیے جائے ایک عام اسلام بھائی ساتھ تشامل ہیں لیکن خاص آج جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں ناتخان اسلامی بھائی ساؤن والے اورگنائزر نقیب حضر یعنی جو منچ کی جیسے زینت ہوتے ہیں یا محفل کا جو انقاد مدنی مذاکرہ ان کا اس کا اعتمام کیا گیا تو ظاہر بلخصوص انہی سے آپ کا کلام ہو رہا ہوگا بلخصوص بل ممہرک کے لیے تو اب جب ایک تو یہ بات سامنے واضح ہو کہ ہماری اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے اور ہماری اخلاقی خرابیاں اگر ہیں تو اس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے اس پورے جو فن ہے جو ہمارا ایک پورا شعبہ ہے اس پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر آپ نے صحبت فرمایا تو ہر ایک انفرادی طور پر غور کرے کہ مجھے وہ روز کسی نہ کسی وقت دھونڈ کر کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی تبدیلی لاسکو کو عملی پریکٹیکل طور پر ہونا کہ ایک شخص اگر یہاں سے مدنی مذاکرے سے جائے یا مختلف شہروں میں ہو وہ اٹھیں تو وہ ایک ذہن لے کر جائیں کہ آج سے مجھے یہ کام کرنا ہے اب اخلاقی خرابیاں ان کو خرابی کون نہیں کہتا سبھی خرابی تو جو ذی شعور ہوتے ہیں اسے تسلم کرتے ہی ہیں اور تقریباً اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے جیسے نماز نہ پڑھنا یہ غلطی ہے اس کو کون تسلم نہیں کرے گا سبھی کریں گے گالی نکال مسلمان کا بلا وجہ دل دکھانا اس کو جھاڑ دینا اس کے پیچھے سے برائی بیان کرنا اس کا عیب اچھال یہ جو بھی باشغور مسلمان ہوگا تھوڑا زغور کرے گا تو سمجھ آجائے کہ میں کرتو غلط رہا ہوں اگر کر رہا ہے تو اب اس سے سچی توبہ کریں سچی توبہ کر کے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی اب کسی کو سب کے سامنے جھاڑ دیا بلا اجازت شرقی اس کا دل دکھا دیا اب آپ نے چپکے سے کونے میں توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں توبہ تو اللہ تعالی کی جناب میں کرنی کرنی توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرنی ہے تلافی یہ کہ جس کو جھاڑا اس سے معافی مانگ نہیں اس کو راضی کرنا ہے معاف کر دے اب یہ بھی کان میں کونے میں جا کر اس کو سوری کہنے سے گزارا نہیں ہوگا جتنوں کے سامنے اس کو زلیل کیا ہے اتنوں کے سامنے یا تو معافی مانگ یا جب معافی مانگ لی تو ان سب کو اطلاع کرے کہ میں معافی مانگ لی تو بھا کر لی یہ ایک طریقہ اس کو اب یہاں اگر کسی کو تڑا احساس ہو گیا تو وہ جا کر کان میں سوری کہنا ہے جن کے سامنے اس کو زلیل کی ہے ان کے سامنے حمد ہی نہیں معافی مانگ کی کیونکہ وہ حدیث پاک میں خفیہ کی خفیہ علانیہ کی علانیہ توبہ تو جو خفیہ توبہ کی اس کی خفیہ توبہ یعنی کہ چھپ کر گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ اور جو گناہ سب کے سامنے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو اب دس آدمیوں کے سامنے ایکی غیبت کی تو اب چپ چاپ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ تو کرنی ہے لیکن ان دس کو بھی اطلاع کرنی ہے کہ بھائی میں توبہ کر چکا ہوں کم اس کم یہ تو کرنا ہوگا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ تو یہ آپ کو برا ہی سمجھتے رہیں گے یہ دس جن یہ نبی برا سمجھ اور اگر منچ پر بیٹ کر نوٹیں چلائے اور جھومتا رہے جھومتا رہے اس سے بڑا عشق رسول کون ہے آج کل تو ہمارا انداز تو یہ ہے تو اس لئے وہ دنیا کے قول کو دیکھنا نہیں ہے شریعت شریعت کس کو تسلیم کرتی ہے تو اس لئے مطلب یہ کہ جو علانیہ گناہ اس کو علانیہ اس کی توبہ کرنی ہوگی اور جس جس کو جالا جس جس کو مارا جس کے ساتھ بدخلاقی کی جس سے اس کا دل دکھا یعنی جس میں حق العبد پایا گیا حق العبد تلف ہونا پایا گیا تو یہ اس سے اس کو معافی کرانا ہوگا اور جن جن کے سامنے یہ ہوا ان سب کو بھی اس کی اطلاع ہو کہ توبہ بھی کیے اور اس سے معافی بھی مانگی ہے ہے تھوڑا دشوار لیکن آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے آپریشن میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد راحت بھی تو ہوتی ہے آسانی بھی ہو جاتی ہے اس لئے اپنا آپریشن کرنا پڑے گا جو جو مطلب گندگیاں ہیں بد زبانی کی گندگیاں گالیوں کی گندگیاں بد گمانی کی حسد کی غیبت کی عیب کھولنے کی دوسرے کو حقیر جاننے کی نہ تکبر کی جو جو گندگیاں یہ سب نکالنے پڑے گی پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہ کہیں ہم اس کی زبان کہہ چلیں کوئی کہہ دے کہ تم عاشق رسول نہیں ہو زبان کہہ چلیں تو یہ عشق رسول کی کمی میں ایک اور مطلب جانے کہ اضافہ ہو گیا نا یہ سب بد زبان ہے اگر کوئی عاشق رسول نہ کہے تو اس سے بھی ہلج رائے تو ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا رب کی نظر میں ہم اچھے ہوں شہنشای عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہم اچھے ہوں تو ہم اچھے ہیں ورنہ دنیا اچھا کہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا ہم اچھے نہیں ہو سکتے اللہ ہم اچھا کر دے ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اور گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرمائے تو ان معاملات کے لئے بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے خالی یہاں کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں ابھی تھوڑا مطلب یوں کرنوں تھوڑا یوں کرنوں تھوڑا بس ابھی سال کی بات ہے دو سال کے بعد بس میں نے بھی یوں کرنا بس تو دعوت دوں گا انشاءاللہ دو سال کے بعد آپ دعا کریں دو سال کے بعد یہ 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 ذرا پروجیکٹ پورا ہو جائے یہ کام میرا ختم ہو جائے میں ہوں دعوت اسلامی ہے ارے میرے بھائی کیا بھول گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر یہ بھول گئے یہ کرنوں وہ کرنوں تو بول اسٹیپ کل نہیں آج آج اور اب بھی سچی توبہ تلافی کی تلاشی کہ کس کس کا دل دکھایا کس کس کی اقتلافی جھوننا شروع کرتا تو معافیہ مانگا چکہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہو کہ گر گڑا کر توبہ کریں اگر نماز ایک قضاء ہیں اس کو احساب اب بھی اب بھی اور بس قضاء عمری روزے اگر معاذ اللہ قضاء ہیں تو اس کی بھی قضاء عمری اور اس طرح انہیں کے ایک دم اپنا قدم جو ہے وہ جنت کی طرف ڈال دیں راہ جنت پر قدم ڈال دیں اور جن دوستوں کی وجہ سے اخلاق خراب ہوئے جن کے اخلاق درست نہیں ہیں جو بے نمازی ہیں جو اس طرح کے ہیں ان کو بس ٹاٹا کرنا بڑے خدا حافظ یہ کرنا بڑے خلی ان کو بولیں نہیں کہ میں اب آپ کے پاس نہیں آوں گا آپ ان سے قطرہ جائیں ورنہ یہ آپ کو شیطان اس میں ایک تھوڑا وہ دے گا کہ میں اکیلا کیوں صدروں میں ان کو بھی صدروں یہ بہت مشکل ابھی میڈیکل کولیج میں داخلہ لیتے ہی کوئی بولے کہ میں اس کو پہنڈ لوں اور میں سیٹ پر بیٹ جاؤں اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دوں تو یہ دشوار ہے بلکہ آپ ایم بی بی ایس کر لیں گے تھوڑا اپنے لیے توبہ کی تیاری کی آپ میں سب کو لاؤں تو یہ آپ کو لے لیں گے قوی امکان یہی کہ یہ آپ کو لے جائیں گے آپ ان کو نہیں لیا سکتے کوئی نفس شیطان پیچھے لگا ہوئے کہ خیالات بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں آپ کو مطلب شیطان ورغلا دے گا نفس دوست آپ کے کھٹا دیں عوامی عوام میں یقین ہے آپ کو عوامی سوچوں کا تو بہت زیادہ اندازہ ہے ایک بات ہے کہ آدمی فیلڈ کے بغیر کیسے رہے گا فیلڈ تبدیل کر دیں ہمارے ایک فیلڈ ہے دیکھیں جو ایک ہو رہا ہے وہ تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھو ہمارے ایک فیلڈ ہے ہم دو پانچ دس پندرہ ناتخان ہیں ہم دو پانچ دس اپنا ایک گروہ پہ اپنے دوستی آئیں اٹھنا بیٹنا کھانا پینا ہمارے ایک ساتھ ہے اب ہم چھوڑ دیں اب وہ کہاں جائیں کیا کر رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا دوستی کیا بات چیت ادھر ادھر کے کوئی بات چیت تو ہوتی رہی بات چیت نہیں کرے اور کیا ہو رہا ہے کیا میفیلے ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا کیسا ہوا تھا کس طرح ہوا تھا اور کہاں کہ وہ ہو رہا ہے اور کدھر کی ڈیٹے ہیں اس کا کیا ہوا وہ آتا نہیں آتا ارے چھوڑ وہ تو اب آتا رہے میفیل نے بولے گا اب یہ یوں کر کے چلا جائے گا اس کو میفیل نے بیچارے کون ملے گا کہ یار وہ گمنام ہو گیا گمسم گمسم ہو گیا اور یوں ہو گیا تو تھوڑا بیچارہ ہو یوں ہو گیا تو اپنی اصلاح کی طرف ہے تو چھوڑو بیچارے کو اصلاح کر لینے تو یہ تو کٹی جائے گا بلکو سب سے تو ایسا کسے کریں گے بابا آپ نے ناتخانوں پر لے لی ساری میری بات نہیں نورمل لے رہا ہوں ہر ایک ہی گجرنگ ہے بابا میں تو جنرل بات کی بابا ناتخانوں کی سراغت نہیں کی نہیں میں خیر میں اس کو تو بے کیسے بولوں گے ہم نے آج ناتخانوں کو ان کا خاص جمع کی ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ جو بھی بولو ہر اس کے خاتے میں جو ایسا ہے یہ بات ہے اگر وہ ناتخان ہے اگر وہ قاری ہے اگر وہ امام ہے اگر وہ عالم ہے اگر وہ علامہ ہے اگر وہ مفتی ہے اگر وہ پیر ہے جو بھی خلاف شریعت ہے میں اس کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے مطلب کیا مطلب بولا جس کا بدلاً تپتا وہ دیکھ اس کو بخارے کے نہیں ہے تو میں دیکھو کہ میں تپتا ہوں کہ نہیں تپتا ٹھیک ہے نا اب مطلب یہ تپتا کون نہیں ہوگا اس وقت اللہ ما شاء اللہ اللہ جس کو چاہے بچائے ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی گیدنگ رکھتا ہے مبلگین ہو یا نامبلگین یوں بچپن سے بھی ہم دیکھتے نا بابا پچیس شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ گیدنگ ہو جاتی ہے اور ہمارا ماحول ابھی ایسا ہی ہے تو ہم کٹے کیسے وہ کٹ کے کہاں جائیں اب یہ کہ گیدنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے بے شک عادی ہے اور خلوت کا میں کہہ بھی نہیں سکتا جو خلوت کے اپنے شرائط ہیں یعنی گوشہ نشینی اپنے عدد ہیں ہم لوگ تو نہ سب کے ساتھ رہنے کے لائک ہیں نہ گوشہ نشینی کے قابل ہیں تو یہاں بھیج کا راستہ ہی ایسا نہیں ہے راستہ نکالو نا بابا اچھی صحبت تلاش کرے جو اچھی صحبت ملے یعنی جس کی حدیثوں میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی مزامین جو حدیثوں میں کہ اس کی صحبت اختیار کر جس سے دیکھ کر تجھے خدا یاد آجائے اس کی صحبت اختیار کر جس کی باتیں تجھے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہوں ترغیب دینے والی ہوں اس طرح جو نیکی کی جس کے ذریعے ترغیب ہو اور یہ عموماً اندازہ ہوتا آدمی کو کہ کس کے ذریعے نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور کس کے ذریعے نیکی سے دوری ہوتی ہے اور موجودہ جو ازدہام ہے آج کل کی جو یہ چاہے وہ مذہبی بھیڑیں اجتماعات مذہبی جو ہوتی ہے اس سے بھی مطلب قلب پر اثرات پڑتے ہیں اس سے بھی اب حالات اسے کہ وہ روحانی جو روحانیت ہوتی ہے نا یہ متاثر ہوتی ہے ہم یہ روحانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی خوش الہان نات خوان پڑتا ہو اور رونا آئے یا کوئی بہتی امدہ مقفہ مسجع فقرات کے ساتھ دعا کروا رہا ہو تو رونا آجائے ہم سمجھتے کہ یار بڑی روحانیت ہے اصل روحانیت یہ نہیں ہے وہ روحانیت کیا ہے میں اس میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں اجیسے کہ میں اپنے طور پر ارس کرتا ہوں کہ میں جب ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو میں عام طور پر اکیلا رہتا ہوں ایک ساتھ ہوتا ہے اور باہر عوام میں جانے کا وہ عوام جن کو ہم جانتے نہیں ہوتے ان کی بات دوسری ہوتی ہے اس سے عوام جن کو ہم جانتے ہوتے جن کی صحبت قرب ملنا جلنا یہ وہ اس سب میرا کم ہوتا ہے تو میری وہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت میں اگر میں کہو زمین آسمان کا فرق ہوتا تو ہو سکتا ہو میری قلبی کیفیت کے بات کرتا ہوں میری قلبی کیفیت یہاں کر لینے چینج ہو جاتی ہے تو اس طرح حالانکہ میری گہدرنگ جس طرح کی وہ بھی آپ کو پتہ ہے میں ویسے بھی عوام میں نہیں آتا ہوں عام طور پر عوام مجھے ملتی ہے آتی ہے جاتی ہے ہم ملتے ہیں جلتے باتیں کرتے ہیں مدنی مشورے کرتے ہیں مدنی مذاکرے کرتے ہیں میں اپنی قلبی کیفیت کو تبدیل پاتا ہوں اس سے یہ پتا چلا کہ میرا اپنا تجربہ ہوا اس کے مضامین اس طرح پوچھ پڑے بھی ہیں اس دور میں مطلب یہ دے کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں اور اس سے رکت عمل کی کیفیت موت کی یاد قبر کی یاد آخرت کی فکر عذاب نار کا خوف اس میں کمی آتی ہے اب یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں سب کا ایسا ہونا ضرور ہی نہیں عام آدمی تو یقیناً بہت کمزور ہوتا وہ تو تھوڑا ماحول سے دور جاتا ہے دوم ہو جاتا نماز بھی چھوڑ بیٹھتا تو یہ ہر ایک اپنا اپنا معملہ ہوتا اب یہ کہ اس میں ہر ایک اپنے اوپر غور کرے اور میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا کہ مجھے ملک سے بار رہنا چاہیے میری آخرت کی بلائی اسی میں شاید عوام سے دور رہنا چاہیے میری شاید آخرت کی بلائی اسی میں کہ میں اس میں کافی مناسب رہتا ہوں اور جب یہاں آتا ہوں عوام اچھے اچھے ملتے ہیں بچارے ہیں بہت اچھے پیارے پیارے سہمائے ملتے ہیں میری کیفیت بدل جاتی میں کروں کہا جاؤں مدینہ اب مدینہ میں بھی وہی گیدرنگ ملے گی کہ جو روحانیت کو ڈشٹپ کر دے گی پھر کہا جاؤں فی البقی امن و ایمان کے ساتھ فی زمانہ حالاتیں سے جتنا ہو سکے آپ اس وقت صحبتیں نہیں رہیں صحبتیں نہیں رہیں حرس کیا ایک عام آدمی کیا خاص آدمی اب میں اس میں مزید وہ وزاعت کرتے وہ مجھے خوف آ رہا ہے اور جو مجھ سے ناراض ہوگا وہ تو آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ دور بڑا نازو گئے وہ مطلب صحبتیں جن کی تھیں اب وہ مزارت میں چلے گئے یا گھاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے عوام میں ہیں لیکن ہمیں ان کی پیچان نہیں گئے اور کیونکہ قیامت قریب آتی جارہی ہے اور جون جون قیامت قریب آئے گی زمانہ نبوی تو یہ بھی ہے لیکن حیات ظاہری سے جون 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 دوری ہے نا تون 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 بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا بڑھنا ہی ہے یہ تو اینڈ آئے گا جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور یہ اس وقت ہم لوگ تھوڑی زندہ رہے ورنہ یہ کہ بگاڑ ہی بڑھ رہا ہے اس وقت میں جیسا بول رہا ہوں اب میرے بولنے میں بھی پتہ نہیں کتنی بناوٹے ہوں گی کتنی خوبصورت الفاظ کی تکلفن سجاوٹے ہوں گی یہ سب مطلب رد ہے باتوں کی بناوٹ الفاظ کی تکلفن سجاوٹ اب جس کے الفاظ واقعی نکلتے ہی بے اختیار اس طرح اس کی بات نہیں کر رہا ہماری سجاوٹے ہوتی ہماری ترقیب ہوتی بولنے کی اس طرح مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تصوف کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو بالکل اپنے سے سمجھو کہ گھن آنی چاہیے ہم ایسے نور بہت بری حالت الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول غنیمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس دور میں اس مدنی ماحول سے وابستہ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی بھی رہے گی اور کافی حد تک گناہوں سے بچت ہوگی اور آمال صالحہ کی توفیق ملے گی باقی عموماً جو ماحول آج کل چاروں طرف دیکھے جا رہے ہیں ان میں خیر نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا اور ہر جگہ خیر کم ہے یہ بھی نہیں کہتا لیکن اکثر خیر کم بلائی کم یہ اس سے میرے خیال میں جو بھی باشغور ہوگا وہ اتفاق کرے گا ہم حالت ایسے ہیں جس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہم دو گھڑی اس کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو ترکیب آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے اس کے بولنے کا انداز اس کے حرس کا انداز پتہ نہیں کیا کیا مطلب انہیں کہ وہ اسکیننگ بعض وقت شروع ہو جاتی کیا کرے سرے دست یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں سچی توبہ کریں گناہ سے بچیں اور گیدرنگ اپنی اگر غلط ہے تو اس کو تبدیل کریں اور یہ اتنا بھی شغور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اپنی گیدرنگ صحیح ہے اس کی بھی جانچ آنی چاہیے اور گیدرنگ غلط ہے اس کی بھی پرک آنی چاہیے اگر پرک ہی نہیں تو کیا کہ سکتے خیر بپا عموما شغور تو اس معاملے میں ایک طرح سے کہا جائے کہ ہوتا ہے کہ جہاں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں جن کے ساتھ میں ملتا ہوں وہ گیدرنگ کے میری وہ صحبت میرے اندر خوف خدا بڑھاتی ہے یا میرے اپنی آخرت کو یا اپنی معاملات کو نقصان پہنچانے کے اسباب کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہمارے سامنے اگر کوئی کالی سفیج چیز رکھی ہو تو ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں کو کہے سفیج اٹھاؤ ہم سفیج اٹھائیں ہمیں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ ارچائی کوئی لائی ہوگا کہ اتنا کچھ گرم ہوگی تو گرم تھنڈے کی بھی سمجھ پڑتی ہے نرم گرم کی سمجھ پڑتی ہے سب سمجھ پڑتی لیکن ہم اپنے گویا کیسا لگتے نفس کے ہاتھوں کوئی مجبور قسم کے لوگ کروں گا کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے اس کے لئے آپ اپنے طور پر ہمارے لئے دعا بھی کر دیجئے دلی دل میں کر دیجئے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں یہ بے رغبتیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں وہ ملیں اور اس طرح کی گیدرنگ اس طرح کی صحبت ہیں جو ہمارے اخلاقیات کو برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں ہم اسے نجات پانے میں کاش کامیاب ہو جائیں سچی سچی توبہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے آج ملک بھر سے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں کثیر نادخان اسلام بھائی اور مختلی شعبے سے وابستہ عاشقان کے درمیان حاضری مدینہ کی قرآن دازی کا سلسلہ بھی یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بارہ نام ابتدان جو لیے جاتے ہیں جو اسلام بھائی حاضر نہیں ہوتے تو ان کا نام قرآن دازی سے خارج ہو جاتا ہے لیکن جس کا نام ہوتا ہے تو چکہ مدینہ کے سفر میں بھی چار نام ابتدان ارز کرتا ہوں نواب شاہ سکرن سے آئے وہ اسلام بھائی نواب اتاری بن محمد یوسف سلسلہ اللہ دوسرا نام ان کا تعلق بھی نواب شاہ سے محمد آمیر بن غلام یاسین محمد آمیر بن غلام یاسین کاشف بن محمد اقبال محمد وسیم بن محمد امین نیا والی سے تعلق ان کا یہ چاروں اسلام بھائی آگے آجیں سلو والل حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد الحمد اللہ عز و جل جہاں مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں براہ راست بھی اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترقیب بناتے ہیں پاکستان پاکستان مختلف کابینات مختلف شہروں علاقوں میں اجتماعی طور پر شعبہ جات کے تحت بھی اور دیگر اس کے علاوہ بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ اجتماعی طور پر سنے جانے کے 497 مقامات کی اطلاع ہے ماشا بپا آپ سے ابھی دوستی کے حوالے سے کچھ اپنے مدنی پھول دیئے کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہو جائے مدنی نامات کے ذریعے کچھ کٹیگری ہے دوست منظور نظر وغیرہ مدنی نامات کا کارڈ یہ رسالہ لیجئے مکتب المدینہ سے اس کو پڑھئے اس میں ترکیب بن جائی انشاء سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان باب المدینہ کناچی سے محمد ساجد قادری سوال یہ ہے کہ کیا عورتے غیر محروموں کے سامنے نات پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی چاہے پردے میں بھی ہو تب بھی عورت کا غیر مرد سنے اس طرح نات شریف پڑھنا ناجائز گناہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 صلو علی العبیب صلو اللہ 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 آپ کی بارگاہ میں سوال ارز کرنا تھا کہ نات خواہ کو پتا نہیں تھا کہ کسی جگہ روڈ روک کر نات خواہ نہیں کی جائے جب پہنچا تو روڈ رکا ہوا پایا تو کیا وہ نات پڑے یا نہ پڑے کیا نات خواہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ روڈ گھیر کر نات پڑی جائے تو کیا اور وہ نات خواہ نہیں سائیڈ پہ ہو تو گیا اس کا خیال بتایا تو ہے بس لیکن خیال شاید کمی کرتے ہوں گے اب مسئلہ یہ کہ پہلے سے تے کر لیا جائے انہیں یہ وہ کر سکتے جن نات خونوں کی کچھ اہمیت عوام میں ہوتی ہے یا جو بلاتے ان کے نزدیک ہوتی ہے اس اپنی بات کا وزن ہو جس کا وہ تو پہلے ہی بات کر میں اسی صورت میں آوں بلکہ اگر ایسا اہم نات خون نہ بھی آواز کے تعلق سے کیونکہ یہاں تو آواز ہی پر اہمیت ہے آخرت میں کس کی اہمیت ہے بھارگا رسالت میں کس کی مقبولیت ہے اس کا اپنے پاس کوئی مطلب پیمانہ یا کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکے تو آواز کے اعتبار سے کہ میں فیل کی رونک ہے تو اب یہ کہ چھوٹا بھی وہ پوچھ لے کہ کہاں روڈ پر ہوگی کیسے ہوگی اب اس کو انداز ہو کہ یہ روڈ گیر کیا کریں تو نہ جائے اس کے نہ جانے سے وہ کنسا مطلب ہے نہیں کہ نات خانی کی جائے روڈ پر مثال کے طور پر بہت کشادہ روڈ ہے اور اگر روڈ کی ایک سائیڈ پر ہم احتمام کر لیں نات خانی کا اور رات کو ویسے بھی ٹریفک وہاں کم ہو جاتی ہو اکثر ہو جاتی ہوگی کم تو متبادل راستہ موجود ہے تو ایسی صورت روڈ پر چل جائے گی لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جلسے وغیرہ کے جو تماشے دیکھے ہیں میں نے کہ وہ شام سے مقرر کی تشریف آوری بھلے رات کے گیارہ وجے ہوگی شام سے روڈ گھیر لیتے ہیں آرے ٹیبلیں رکھ لیتے ہیں یا علاقے کے جو دادا گیر لچے شہدے قسم کے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں اور بغات انکور گالی گلو یا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے اس طرح کے انداز آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا مجھے بھی ظاہر ہے تجربہ اس کا زمانے سے یہ معاملات اس طرح کے دیکھ میں نے تو ذارہ یہ سب گناہ کے کام ہے روڈ آپ کی محفیل کے لئے نہیں ہے یہ روڈ چلنے والوں کے لئے یہاں تک ہم تو جشن ولادت میں روڈ پر جنڈا گاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ انہیں کہ روڈ کھو دیں گے جنڈے پہ بھی اس طرح لے رہیں گے کہ جس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو یا روڈ پر بھی اتنا بڑا جنڈا لے رہیں گے کہ گاڑی والوں کو ٹرک والوں کو اس طرح کی چیزوں کو تکلیف ہوتی پھر اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی تجاوٹ جشن ولادت کی اس طرح کی ہو جس سے کسی کو شکایت نہ ہو سب کو راحت ملے اسی ہو اسی طرح یہ محفیل نعت یا اجتماع ذکر نعت اس کی بھی صورت یہ کہ معلوم کر لیں پھر ساؤنڈ کی بھی معلومات کر لیں اگر آپ نے سائیڈ بر تو کی یہ روڈ گئے لیکن سائیڈ تعداد ہوتی نات خوانی کروانے والوں کی ایس ہوتے بیچار نہ نماز نہ روزہ یہ ہوتے عاشق رسول بیچار نات نات خوانی کرتے اور خوب پیس سے لٹاتے سمجھے تو یہ ارے کوئی تم کو کچھ نہیں بولتا واقعی کچھ نہیں بولے گا تو قیامت کے دن پتا چلے کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے آپ کی نات شریف پڑھنے سے تو پھر ایسی میفیل میں بھی نہ جایا جائے آپ جائیں گے پڑھیں گے نہیں تب بھی اس کی رونک تو بڑھائیں گے رونک بھی نہ بڑھائیں اب جائیں اب اگر روڈ ہی گھیرا ہوا ہے تب تو بالکل ہی گھرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنا جس کا نام ہوتا ہے اتنا لوگ زیادہ آتے ہیں اور روڈ گرتے ہیں تو ایسی میفیل وہ نہ ٹھوان نہ جائے اور اگر اس کے باوجود کے پتہ حقوق امہ طلب ہو رہے ہیں لوگوں کو تکلیف ہو کہ اب ایسی صورت میں یہ نات گناہ ہو رہا ہے منتظمین بھی گناہ رہے ہیں اورگینائزر بھی گناہ رہے ہیں سب اس گناہ میں شریک ہے کہ اگر اس میں لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے چاہے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے چاہے جو بیچارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اگر یہ بولیں کہ ہم نے سب سے اجازت دے لی ہے تو ایمانداری سے بتائے دودھ پیتے بچے سے کون اجازت لے گا کہ جو آپ کی مائک کی بھوم کر گونجی تو وہ اگر بڑھا کر اٹھ جائے اور چیخ چیخ کے رونا شروع کر دے اس سے اجازت کون لے گا یا جو 92 سال کی بڑیہ بیچاری آنکھیں بند کر کے پڑی ہے یا بزرگ جو ہیں عمر رسیدہ وہ پڑے میں نیند کی گولیاں کھائی ہیں ان سے اجازت کون لے گا بھوڑوں کو لفٹ کر باتا تو اگر ایک فرد کو بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف ہے نماز میں فجر میں طویل جو قراءت ہے توال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستقب ہے تو طوال مفصل میں چالیس سے لگر ساٹھ آئیتے فجر میں ہمارے عموما قراءت طویل ہوتی بھی مسجد بڑی ہے فتح ورزویہ میں ایک فتوہ خلاص ارس کر مسجد جیسے بڑی ہزار نمازی ہیں فجر میں ہزار نمازی حالانکہ قریب قریب ناممکین ہے کہ ہمارے ملک میں کسی مسجد میں ایک ہزار نمازی عام دنوں میں فجر میں ہو جائے کہیں رمضان میں ہو جاتے ہوں تو کہیں نہیں سکتے ہزار نمازی ہیں امام بزینت القرآ بہت اچھا قاری ہے اچھی قراءت کرتا ہے اس کے آواز بھی اچھی ہے اور ہزار میں سے 999 اس بات کے خواہش مند ہیں کہ امام ساب بڑی قراءت کریں تفصیل یعنی طویل قراءت کریں یہ سب موجود ہے ایک عادمی کو تکلیف ہے وہ لمبی قراءت میں نہیں ٹھر سکتا اس کو کوئی بھی وجہ ہے اس سے وہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے تو اب اس ایک آدمی کی تکلیف کا خیال کیا جائے گا اگر اب بھی امام لمبی قراءت کرے گا تو گناہ گار ہو حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا اسی پر قیاس کر لیں کہ ایزا مسلم کو کتنا اہمیت دی گئی اسلام میں اب یہ کہ آپ کا روڈ گھیر نا فل ایکو ساؤنڈ پر آدھی رات کو لگے رہنا اور عوام کہ ہاں ہاں کرتے رہنا آپ بتائیے کہ کیا یہ عشقی رسول یہ یا کونے میں بیٹھ کر قرآن رسول اس کا بھی کوئی تقاضہ کر رہا ہے کہ نہیں تحجد بھی تو عشقی رسول میں شامل ہے جس کا عشق دم بھر رہے ہیں ان پر تحجد فرض تھی آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم تحجد فرض تھی کیا کسی سناخ خان کی وہ ہے ڈکشنری میں تحجد بھی میں کیونکہ آپ جمع ہوئے نا میں آپ سے عرص کر رہا ہوں فجر کی جماعت بھی ہے کہ نہیں عشق رسول کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا بھی عشق رسول کا کہیں ہے کہ نہیں حصہ ہم کس ٹائپ کے عشق رسول ہیں لوگوں کو ستانہ کے عشق رسول بنا دیا لوگوں کے کان پھار آواز کے ساتھ ناتیں ہماری آواز ہیں ان پر مسلط کرنا یہ کہ عشق رسول ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آزان آزان پنج وقت آزان ہے اگر کسی گھر پہ مائک لگا دے کہ اس کے گھر والوں کو کان پھار آواز سنائے آزان کا وہ گناہ گار آزان سے بھی اگر اس طرح عیزہ دینے کی اجازت نہیں ہے انہیں حدیثوں میں یہ موجود ہے بہار شریعت جل اول صفحہ نمبر 569 حدیث نمبر گیارہ بخاری شریف کے حدیث ہے امام بخاری ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وآل وآل فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داقل ہوتا ہوں تو تویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں لہذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں یعنی مختصر کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی بعد میں وہ بتدریج وہ حالات کے حساب سے تغیور زمان جس کو بولتے ہیں زمانے کی تبدیلی سے وہ مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوئی علماء نے کی ہم نہیں کر سکتے یہ ان کے درد ہوتے ہیں ان علماء کے وہ حضرات کرتے ہیں صحابہ اکرام کے دور سے فاروق اعظم نے تو روکی دیا تھا نا عورتوں کو مسجد سے حالات کی وجہ سے تو یوں حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اب کوئی درستی تو نہیں آرہی حالات میں تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے حقہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی آواز مبارکہ یہ تو جس کے کان میں رس گھولے دونوں جہانوں کا چین بخش دیں تو اچھا یہ تو خوبصورت سا جملہ ہی میں نے ارس کیا الحمدللہ ایسا ہی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 بچہ اپنے غلاموں کی راحت کا خیال بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی تو ہماری ساؤنڈ کی آواز گھر میں جا رہی ہے اور ہم جو یہ اپنی لے میں لگے ہیں اب مجھے بچہ چیخ مار کے رو رہا ہے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں کہ ایک بار ایک آدمی مجھے ملہ بچہ رہا میں بھی اس کے مدد نہیں کر سکا اس وقت دعوت السلامی تھی نہیں چند نہیں تھی دعوت السلامی یا بلکل شروعات ہوگی یہ اپنے اول سیٹی ایریا کا واقعہ کاغذی بزار اول ٹاؤن کا کسی مسجد کا بیچارہ نے بتایا کہ میرا گھر فلا مسجد کے قریب ہے وہاں شبینہ ہوتا ہے رمضان شریف میں شبینہ ہوتا ہے اور فل ساؤنڈ اوپر شبینہ پڑھا جاتا ہے صف میں دو یا تین آدمی چاہتے ہیں بتایا کہ وہ ہوتے ہیں باقی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی ہے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ فل سپیڈ سے مائک چڑھا رہے ہوتے ہیں شبینہ کرتے ہیں مولانا ہم کو وہ تکلیف ہوتی ہے صبح کم دندہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیچارہ اپنی فریاد کر رہا تھا میں کیا بیچارے کی مدد کر سکتا لیکن آپ بتائے یہ شبینہ جائیز ہے یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کو سواب ملے گا اللہ عذاب سے محفوظ رکھے سواب کی تو کیا مطلب اگر جان پوچھ کر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے مائک کھول دیا وہ ایک مستثنیات ہوتے ہیں ہر معاملے میں لیکن موں سے کھاتے ہیں ناک سے کوئی نہیں کھاتا سب کو انداز داریاں کرنا یہ بھی تو لوگوں کے حقوق ہیں ان بیچاروں ہم سونے ہی نہ دے رہے ہیں یا بعض لوگ بیچارے وہ اپنی سٹیڈی کرتے ہیں کوئی پرسنل اپنی ذاتی عبادت کرتے ہیں نیجی طور پر اور سونا بھی ایک آدمی کا حق ہے سوتا آدمی ہم بھی تو سوتے ہیں ہم اگر مل کر یہ ترکیب بنائیں کہ بھئی ہم صرف ایسی جگہ پر ارگنائز کریں گے کہ جہاں یہ یہ صورتیں نہ ہوگی نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی نہ آواز کی تکلیف ہوگی نہ روڈ گھرے گا راستہ بند ہوگا تو ہم ناتخوانی کی ترکیب کریں اسی طرح ناتخوان پہلے سے بات کر لے کہ میں یہ کروں گا پھر بھی ایسی ہوا جیسے سوال میں تھا کہ بھئی وہ اگر ایسی ہو تو اگر وہ اتنا پاورفول ہے تو بول دے کہ یہ صورت اگر تبدیل ہوگی تو میں نات شریف پڑھوں گا اور ظاہر کہ میفیل جم گئی جب تبدیل ہونا مشکل ہے اس میں آفیت ہے کہ اس سے معذرت کر لے کہ میں چلا میں اب رکھوں گا نہیں میں خالی بیٹھوں گا تو میرے انتظار میں بیٹھیں گے کہ یہ ابھی پڑھے گا تو اس لئے اگر سمجھا سکتا ہے ترکیب بدل سکتا ہے تو بدل دے ورنہ اگر اس حالت میں نات شریف پڑے گا تو گناہ گار ہو گا اس کی وجہ سے وہ راستہ گرا ہو ہے ہر نات کو غور کر لے کہ پھر ایسی میفیل میں نات نہیں پڑھ سکتا اس کو اجازت نہیں چلا جا یہاں سے لیکن اب پاؤں میں من من کی بیڑیاں ہوتی ہیں نوٹوں کی گڑیاں ہوتی ہیں بندہ بھاگے تو بھاگے کیسے جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس طرف نوٹوں کی گڑیاں ہوں گی اس طرف سونے کی زنجیر ہوں گی اور یا رسول اللہ کہتا ہوا چلا جائے گا اور پھر وہ شیر پڑے گا اپنا دروازہ بند کر پھر انشاء اللہ حالت ہی ہوگی کیوں کریں بز میں شبستان جنہ کی خواہش جلوے یار جو شمعے شب تنہائی ہو یہ تو سب کہنے کی بات اللہ ہمیں ایسا جذبہ ہم شریعت کی پابند سیکھ لیں اللہ آپ سلامت رکھے اور مزید اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائیں بات جب کر رہے ہوتے ہیں جیسے آدمی سب کچھ چھوڑ چھار کے جنگل میں نکل جائے بعض اوقات ایسا ذہن و دل بدل جاتا ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کچھ کریں پچھلے دنوں میرا مدنی مشورہ ہوا تھا ہمارے ناف خان اسلام بھائیوں کے ساتھ یہی اٹھارہ تاریخ ہونے والے مدنی مذاکرے کے سسلے میں ایک عجیب و غریب قسم کا سوال عرض کروں بابا جزا کر اب وہ جس طرح بھی آپ باب کی باتوں پر کوئی چیلیج نہیں کرے گا کون بولے گا کہ حقوق کیامہ گئی اور آپ جو کہہ رہے ہیں اب جب ناد خانوں کو دعوت دینے کا جب سسلہ شروع ہوا تو اب بات ایسی کرتے ہوں کہ آدمی کھڑا کر بولے نہیں آج سے میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا ہوں بس آج سے میں منع کر دوں گا بس خلاص بلکل دماغ چڑھ جاتی ہے اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بول میں نہیں کروں گا تو اب جب یہ کچھ کیفیات بنتی ہے تو بعضوں کو دعوت دو کہتے کہ ہم لوگ نہیں آتے ادھر پس جاتے ہیں اب لوگ پس آتے ہو گئے اب یہ ایک جملہ چلا ہے اور میرا مدنی مشورہ ہوا تھا اس میں یہ تھا ایک تو یہ پس نے کی بات کہ آپ لوگ پس چاہتا ہے اب مدنی مذاکرے میں نہیں آتے ایک تو پہلی بات اب یہ آپ کو میں نے بول دیا دیکھ آپ کیا جواب دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے بھی آپ جو واقعہ بہن کہنے ستائیس وی شب کو باپا رات کے چار بجے پیٹی سیل سے اس کے پاس لینڈ لائن تھی مجھے موبائل پہ فون کیا اور مجھے اس نے اپنی شاید گیلری یا کھرکی کے باہر سے فون نکال کے سے بتایا کہ آپ کا نام عمران میں نے آپ نمبر لیا ہے یہ دیکھئے یہ ہماری مسجد سے رات کے چار بجے آواز سمجھ میں آتی کہ یہ لوگوں کی کان پھڑا آواز اب اس پہ جواب عاشق رسول کو تکلیف ہو گی ناتوں کی آواز آنے جھمتا ہے یہ وہ ہے اور میں صحیح ہوں باقی سارا مطلب کے ٹیڑھا میڑا ایسا ہو گیا تو اب یہ جذبہ کہ میں منع کر ایسا کوئی بات نہیں میرے بہت پھون نمار ہیں آپ اس کو یہ ہو جاتا یار اب میں نہیں جاؤ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہماری اپنی شرارتیں لگی ہوئی ہیں ایک تو ہمیں اپنی شرارتوں سے نکلنے کا راستہ بتائیے پھر یہ جو آپ فسا دیتے ہو اور ادھر آپ جو ہم بولتے کرنا پڑے گا یا کوئی مطلب مار دھاڑ کروائیں یا پیچھے سے پٹوا دیں جو عمل نہ کریں کوئی ایسی صورت بتا دیں ہم تو سمجھاتے اب یہ کہ قرآن و حدیث کی بات بتانا علماء اسلام کے فتاوہ بیان کرنا حکم شریعت بیان کرنا یہ فسانا ہے تو اگر ہے بھی فسانا تو مدنی جال میں فسان ہے اللہ کبھی جال سے ہم کو آجاد نہ کرے آمین ہم کو مطلب ہے کہ ہماری آخرت کی بہتری کی باتیں ہی تو بتانے والا وہ غالباً حسن بسری رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں بعض لوگوں نے درس کی ہم وہ فلا فلا کی باتیں سنتے نا تو ہم آف ہو جاتے ہیں ہم موت اور قبر اور بالکل گبرا جاتے اور فلا فلا کی بات کرتے ہیں تو کافی مطلب انہو ہم دھارس ملتی ہے دل کھلتا ہمارا تو آپ نے فرما یا کہ جو تم کو آف کر رہے نا انہی کی باتیں سناغ رہا تو اس سے تمہاری آخرت بہتر بنے گی اور جو تم کو خوش فیمیا دلاتے ان کی باتیں سنو گے تو تمہاری آخرت دعو پہ لگ جائی اس مضمون کی ایک حکایت احیاء العلوم میں پڑی ہے لیکن پورے الفاظ یاد نہیں بات بھی یہی ہے کہ جو ہمیں مطلب اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روکتے ہوئے نافرمانی کا عذاب ہمیں بیان کر دل تو بیچین ہوتا ہے بعض وقت اور اب دل بیچین ہونا یہ بھی اچھی علامت ہے کہ چلو یار یہ دل ابھی مرا نہیں ہے دل اثر قبول کر رہا ہے اس میں کچھ زندگی کی رمق موجود ہے تو شیطان اس کو پکڑتا ہے کہ چلی یار تیرے دل میں رمق موجود ہے تو جائے گا تو واقعی مدنی جال میں فس کر رہے جائے گا اس لئے تو مت جا بلکہ چل میرے سے دوسری کر اور تو میرا نمائندہ تو دوسروں کو بھی ترکیم ملے کہ وہاں جہنم میں جا پڑے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑے رہے نا حالی یہ شیر پڑھنے سے گزارا نہ کرے نا واہ ہو رہی ہے وہ نوٹوں کی برسات میں آپ پڑھتے ہیں تیرے قدموں میں جو غیر کا موں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا اپنے قدموں سے خدارا نہ جدا کیجئے گا ہو گناہ گار پہ احسان مدینہ والے خالی زمانی کلامی تو قدموں میں واقعی پڑھے رہے مگر افسوس حرص تمہ حب جا شہرت کی خواہش وحوہ کی خواہش دولت کی خواہش نے کہیں کہنا چھوڑ اشتیار میں نام نام میں ہمارا لقب بھی آنا چاہیے ہم بلبل مدینہ ہیں کوئی بولے گا ہم قمری مدینہ ہیں کوئی بولے گا میں تو غوث پاکی منقبت پڑھنے کا سپیشلیسٹ ہوں میں بلبل بغداد ہوں اب یہ میرے علقاب تم نے کیوں نہیں لکھے اور نام میرا پورا کیوں نہیں لکھا یہ تم نے آدھا کیوں لکھا اگر یہ لپڑے لے کر بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہے تو آخرت کی تباہی بول کر نہیں آتی غور فرمال جب تک بول لشٹیپ نہیں لیں گے اس بار یا اس بار اس وقت تک خالی میں دیکھوں گا سوچوں گا کرتے ہیں کرتے ہیں تاریخیں دے دی ہیں سال بھر تک فلا نہیں جاؤں اس کو برا لگے گا جانا پڑے گا جو روڑ گھیر کے میں فیل کرتا برا لگے گا کل لگتا آج لگے برا اس کو میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں صلی اللہ تعالی جن کے میں ناتے پڑتا ہوں وہ مجھ سے راضی رہے تو دنیا روٹ یہ بھی تو بولتے ہیں کمبہ چھٹے گھر چھٹے دامنے محبوب ہاتھوں سے نہ چھٹے یہ سب تو پڑتے ہیں لیکن خالی بولنے کے لئے پڑتے ہیں یا نوٹے کھیچنے کے لئے پڑتے ہیں حقیقت میں پڑے دل کے جذبات کے ساتھ میں اس کو بولنے جو نوٹے کھیچتا سب کھیچتے یہ نہیں کہہ رہا یہ کون کھیچتا ہے نگرہ نے شورا مدنی پھول دے دیا جس کا بخار ہے وہ خود ہی تپرہ ہوگا تو میں اسی کو بولنے جو تپرہ ہے بخار میں بقی جو مطلب تندر رسطہ میں اس کو چھیڑ بھی نیران تو اللہ سب کو شفا تفرم جو بخار میں تپرہ ہم مطلب انہیں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کی اطاعت کی روشنی میں خوب نہ تو کی دومیں مچائیں آہ سنہ خانی ایسی دومیں مچائیں کہ وہ شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ایک بھی مسلمان کو ہماری سنہ خانی سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور پھر نعوذ بللہ وہ تحمت جیسے یہ تحمت ہے یہ تو وہ ہے جس کو آواز سے تکلیف ہو رہی ہے یہ وہ ہے نعوذ بللہ تحمت تحمت تلاوت بھی زور سے کرنے سے اگر کسی سوتے کو نماز پڑھنے والے کو عزا ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے لبائک جو پڑھتے ہیں لبائک پڑھنا بلند آواز سے مرد کے لئے مستحب آواز کے ساتھ جہر کے ساتھ مستحب ہے لیکن ساتھ میں بہار شریعت میں بھی لکھا ہے انوار البشارہ میں بھی رفیق الحرم میں بھی ان دونوں کتابوں کے فیضان سے لکھا ہے کہ اگر کسی سوتے اور نماز پڑھنے والے عبادت کرنے والے وغیرہ کو ایزا نہ ہوتی ہو تو بلند آواز سپڑھ ورنہ آہست آبت جو لبائک جو مکہ مکرمہ میں جو احرام میں پڑھتے ہیں جو بہترین عبادت ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے تو اب اس کی اجازت کیسے ہو جائی کہ ہم نات شریف پڑھیں اور چاہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو ہوتی رہے اور یہ وہ ہے جس کو تکلیف نہ جوان ہو بیٹھا ہے یوم رہ وہ یہ اور وہ کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے ایسے مقبر بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ تعمت ہے اگر کسی شخص معین پر تعمت دھری پھر تو بہت سخت ہے اس کو معاذ اللہ نے کہ وہ لشت میں ڈال دیا کسی کو نعوذ بللہ یہ بہت بہت بری بات بہت سخت بات ہے تو اسی طرح جو بھی انہیں اپنے سنتوں پر اجتماع میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا قراءت کی محفل بھی جمعی جاتی ہوں گی تو ان سے بھی اگر کسی کو تکلیف گناہ مسلمانوں کو تکلیف ہماری وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کسی کو ناد شریف کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی چاہے ہم آہستہ ہی بولیں تاب اس تکلیف سے بھی ہم شفا کی دعا کریں گے اللہ اس کو شفا دے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جا اور ناد شریف سنا کرے سمجھے تو وہ تکلیف اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الہم بپس سردار آباد کے اندر عاشقان رسول جمع ہو کر سن رہے ہیں اس میں بعض موعتقیفین جنہوں نے پچھلے سالوں میں اتقاف کیا ہوگا وہ بھی ہیں ناد خان اسلام بھائی بھی ہیں اس وقت ہمارے درمیان برہ راز بھی ہیں اور اسلام آباد کے حوالے سے میسج موصول ہوا وہاں جیسے آپ نے قاری صاحبان کو توجہ دلائی الحمدللہ قاری صاحبان بھی وہاں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مدنی بہار میٹے میٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتن نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بشی کی جاتی ہے یعنی مفہوم کو باقی رکھ کر الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے ساؤت افریقہ کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ چند برس پہلے تک تمہیں بے پردگی فیشن پرستی بال کٹوانے اور فوٹو بنوانے جیسی برائیوں کے دلدل میں فسی ہوئی تھی گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کی تو اس قدر عادی تھی کہ جب تک دو سے تین فلمیں نہ دیکھ لیتی سو نہ پاتی نماز پڑھنا تو دور کی بات یہ بھی نہ جانتی تھی کہ نماز میں نماز کی صحیح مسائل کیا ہیں سر پر دوبٹہ کیسے لیا جاتا ہے میری قریبی رشتہ دار جو دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی محل سے وابستہ ہیں مجھ پر انفرادی کوشش کرتی رہتی مجھے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتی بالآخر الحمدللہ عزوجل میں نے بذریہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی مدنی مذاکرہ تو کیا دیکھا غسن اتفاق سے اس مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے آنکھوں کو حرام سے پرک کرنے سے متعلق وعیدات کا تذکرہ فرمایا ان کا روح پرور بیان اور ان کے ملفوضات سن کر مجھ پر رکت تاری ہو گئی میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے گناہوں بری زندگی پر بے حت ندامت ہونے لگی الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ دن ہے اور آج کا دن الحمدللہ عز و جل میری کوئی بھی نماز خضا نہیں ہوئی اور شرعی پردہ بھی شروع کر دیا ہے فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ جی ہاں اپنے وقت کی سہولت کے مطابق جب آپ چاہیں www.amiraalysunnet.net پر شیخ طریقت امیر آل سنت کے مدنی مذاکرے سنت و بھرے بیانات مناجات مدنی قسوٹی اور دیگر علم و حکمت بھرے سلسلوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اب تو مکتبت المدینہ نے فیضان مدنی مذاکرہ کے نام سے میموری کارڈ کا اجرہ بھی کر دیا ہے اور وہ اس وقت امیر آل سنت کے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ عزو و جل یہ وہ میموری کارڈ ہے جس میں امیر آل سنت کے سو مدنی مذاکرے آپ کے پچاس بیانات سلسلہ سفر مدینہ جو شیخ طریقت امیر آل سنت امیر آل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کا ایک حصہ ہے تیرہ اقصات پر مبنی یہ سلسلہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ آوڈیو مدنی یہ آوڈیو میموری کارڈ جس کے اندر الحمدلللہ مختلف سلسلے بھی ہیں ساتھی ساتھ امیر آل سنت کی دس منکبتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ اور ان قریب انشاء اللہ العزیز آپ پاس سکیں گے مکتبت المدینہ پر ڈی وی ڈی امیر آل سنت کے رنگ برنگ مدنی پھول ہر طریقے سے آپ امیر آل سنت کے مدنی مذاکروں کے ساتھ وابستہ رہیے ہمارا مدنی انعام بھی ہے مدنی انعام نمبر سے تالیس روزانہ ایک گھنٹے بارہ منٹ مدنی چینل کے نشریات مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھنے کا تو آپ اپنے مدنی انعام پر عمل کرتے جائیے اور امیر آل سنت کے مدنی پھولوں سے مصطفیز ہوتے جائیے فیض ظان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈھول باجے دف اور میوزک کے ساتھ ناشریف پڑھ سکتے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میوزک کے ساتھ ناشریف پڑھنا جائز نہیں دف بھی اس کی بے سوری دف دف کی تو گنجائش ہے لیکن آج کل دف بھی سور بنائی جاتا ہے شاید اس میں جھنجر بھی لگا جاتے ہے تو اب یہ وہ دف رہا ہی نہیں یہ بھی ناجائز میں ہی آئے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل وصول اللہ تعالی علی وآلی 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 صلو علی اللہ تعالی ہمارے پاس ایک بپا کال ابھی ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے ایک آرگنیزر کو اسلام بھائی ہیں بتا رہے ہیں اسلام بھائی ان کی کال ریکارڈ ہوئی ہے سوال کیا ہے انہوں نے اگر اجازہ تو وہ چلا دوں دبا ایک جی چلائی السلام وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا سید ریحان علی چستی کراکشی سے تعلق ہے میرا اور محفل نات کا میں ارگنائزر ہوں تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے نات خواہوں کا مطنی مذاکر ارین سر ہے بڑی خوشی اس کو دیکھ کے ایک سوال بس یہ عرض کرنا تھا کہ تمام نات خواہوں ماشاءاللہ سرگار کے سنہ خانی کرتے ہیں بڑا لطف آتا ہے لیکن آج کل ایک بہت زیادہ ہی ابھی شروع میں بھی جیسے حاج عمیلان صاحب نے تذکرہ کر تھا کہ وہ گیدرنگ بن جاتی ہے تو مختلف نات خواہوں کی الگ گیدرنگ ہے لیکن سب آتے ہیں ایک ہی محثل میں ایک ساتھ لیکن وہ گیدرنگ اتنی الگ الگ ہے کہ نات خواہ ہونے کے باوجود سرگار کی سنہ خانی کرنے کے باوجود اپنی گیدرنگ وں میں بیٹ کے اپنے بھائی دوسرے تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ کس طریقے سے نات خواہ کو سمجھا سکتے تو سمجھائیں اور میرے لئے دعا کریں میرے حق اللہ مجھے بھی نیک آدمی بنا دیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات تو گروپ تو ہیں الگ الگ مجھے بھی پتا چلا تھا یہ چند افراد کا اپس میں ملنا یا دوست بن جانا وہ اپنی جگہ پر اگر ہو بھی لیکن یہ کہ دوسرے جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے اب چونکہ اس طرح کے انداز سے تکلیف پہنچ رہی ہیں اس لئے ایسا تأثر نہ دیا جائے اب جیسے امامہ گروپ پہ لگ ہے تو ٹوپی گروپ پہ لگ ہے تو قادری گروپ پہ لگ ہے تو فنا گروپ پہ لگ ہے اس طرح کی سنہ خانوں میں گروپ یہ تکلیف دے اور یوں بھی بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ یہ ناتخوان مذہبی حوالے سے ان کی پہچان ہے اب یہ ہو یا نہ ہو کردار کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کو لوگ دیندار طبقہ سمجھتے ہیں وہ اچھے لوگ سمجھتے ہیں عاشق رسول سمجھتے ہیں جو قرید دور دور سے بیچار جو عوام سنتے ہیں ان کے حسن زن ہوتے ہیں لیکن اندرونی کیفیت یہ خود جانتے ہوتے کہ ہماری اندرونی جن کے ہم مقلد ہیں ہنفی ان کے بارے میں پتا چلا کہ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں یہ وہ ہیں امام آدم پوری رات عبادت کرتے ہیں جب آپ نے سنا تو آپ اندرون آدھی رات کی عبادت فرماتے دیں مسلمان کا قول کی بات رہ جائے اس کے لئے پوری رات عبادت شروع کر دیں میرے آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی ان کو کسی نے حفظ قرآن لکھ دیا حفظ آپ نے کہ لوگ حفظ کہہ دیتے ہیں تو یہ بندگان خدا کی بات رہ جائے اس لئے آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا بچپن بہت اچھے مفتی تھے اس وقت بھی آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا حفظہ اتنا قوی تھا کہ رمضان مبارک میں غالباً وقت وہ ہوتا تھا مغرب افطار کے بعد وہ اشاہ تک وہ ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے اور اس طرح مطلب رمضان شریف کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تو ان ناتخوان کو چونک لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو جو اچھے ہیں الحمد اللہ وہ تو ہر کو ہنڈیٹ پرسند بورا بول بھی نہیں سکتے ہم کسی کو لیکن جو بخار میں مفتلا ہے وہ خود ہی اپنا تپش چیک کر لے اگر خدا نہ خاصتہ بھئی وہ ناتخوان ایسا ہے یہ وہ ہے تو یوں بغزوں کی نہ غیبت کی کوئی ترکیب ہے تو اس پر نظر سانی فرمائیں یہ بہت غلط ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی ہو دل آزار انداز ہے پھر بغز بغز بھی اتنا کہ بے انتیا اور اس کی وجہ سے جو غیبتیں اور تومتیں دھری جاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر پھر اس کی پیچھے سے تضحیق ان مضاق اڑھانا اس کی آواز کا مضاق اڑھانا اس کی انداز کا مضاق اڑھانا یار مائک نہیں چھوڑتا یار آواز دیکھو تو پھٹے وے دھول جیسی ہے اس کو منع بھی کیا تھا کہ تم زیادہ آواز نہیں کھچو آواز پھٹ جاتی ہے لیکن بس یہ اپنے پھٹے وے ڈھول کو پیٹے ہی آتا یہ مانتا ہی نہیں ہے لوگوں کو بور کر دیتا ہے کان یار میرے تو کان کھا جاتا بٹھا نہیں یاد اس کے برابر جب یہ نات پڑھ رہا ہوتا ہے پیس سوگ رسول کیسے لوگ ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھتے آپ کو دعا کا بولتے ہوں گے آپ کی دست نفس ہی کرتے ہوں گے وہ بیچارے مطلب کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن آپ ایسے ہے اگر اس کو پتا جل جائے تو ہاتھ اگر چوما بھی تھا تو میرا خیال مو دھولے گا کہ یار رونگ نمبر لگ گیا تھا میں کہ اس کا رات چون لیا میں آپ کو چھوٹ کرنے کے لئے کہ رہا ہوں جو ایسا ہے سب کو نہیں کہہ رہا جو ایسا ہے وہ ہر اپنے آپ کو غور کر کہ میں کس ہوں میری کون سی کٹیگری ہے میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں نرم گو ہوں غیبتوں سے بچنے والا ہوں جھوٹ سے بچنے والا ہوں دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے والا ہوں دوسرے سناخان کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہوں بغض و کینے سے اپنے آپ کو پاک پاتا ہوں یہ خود غور کر لے دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا میں مذاق سنتا بھی نہیں میں غیبت سنتا بھی نہیں تکبر کرتا بھی نہیں اللہ تعالی آپ کے صدقے میری بے حساب مقفرت فرمائے یہ آپ غور فرمالیں ہر ایک کو یہ دعوت فکر ہے تو ایسا ایسا نہ کریں اس طرح کی گروپنگ مہربانی کر کے ختم کر دیں آخرت میں پھنس جائیں گا اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آگئی کہ مسلمانوں کا بغزو کینا دل میں رہا اور کسی سناخان رسول کو آپ برا سمجھتے رہے اس کی خامہ خامت اس کا بغز دل میں لے کر بیٹھے رہے کی غیبتیں کرتے رہے اس کے ایوب اچھالتے رہے اپنا بنے گا جا جب قیامت کے رول اپنے عیب کھل جائیں گے اور اگر حکم ہو گیا کہ اس کو گسیت کا جہانم میں ڈال دو کون بچائے گا کون بچائے نہ سرمایہدار بچا سکے گا جو بلا بلا کر گلے میں ہار للتا تھا پھولوں گا اور نوٹوں کی گھڑیاں لٹاتا تھا وہ نہیں بچا سکے اورگینائزر جو منت نے کرتا تھا کہ میری میں فیلم آجاؤ نہیں دو جگہ ٹائم دیا ہوا یار تم نے بہت دیر میں مجھے بتا ہے بعض وقت آدمی بہت مطلب میں نیو ہوتی ہے یا سیزن بہت یا نیو ٹف ہوتا ہے ان دنوں تو اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہوں گے تو اب یہ کہ کوئی بچا نہیں سکے گا نہ وزیر آزم بچا سکے کوئی بچا نہیں حسن زن مسلمانوں کے حسن زن کی لاج رہ جائیں اور ہم اچھے بن جائیں جس طرح عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے حفظ بن کے دکھا دیا کاش ہم بھی نیک بن کے دکھا دیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہم واقعی اندر سے بھی نیک بن جائیں تو ساری بیماریاں جو ہماری نکل جائیں گناہوں کی بیماریاں اللہ کرے اس طرح گروپنگ ختم کر کے مہربانی کر کے آپ کچھ کریں ہمت کریں آپ بولیں گے وہ یوں بولتا میں کیا کروں یوں میرے ساتھ یوں کرتا اب آٹا ساتھ کیوں کر رہے آپ اللہ رسول کی اطاعت کریں نا کر بھلا ہو بھلا ایک شیخ سعدی علی نے ایک حکایت لکھئے ایک شخص کا انتقال ہو گیا وہ بلبل کی طرح کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے ترے ساتھ کیا معاملہ فرما اس نے بتایا بلبل کی طرح شیری آواز میں بولا یہ لکھا ہے میٹھی آواز میں کہ میں نے دنیا میں کسی کا برا نہیں چاہا اپنے دشمنوں کا ذکر بھی ہے ذاتی دشمن دین کا دشمن نہیں اپنے ذاتی دشمن وں کا بھی اچھے انداز میں تذکرہ کیا کیونکہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا کہے تو دیا سبخان اللہ اس کی لاج نہ رکھ لیں ہم بھی اچھے بن جائے ہم بھی میٹھے 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 سلامی بھائی بن جائے میٹھے میٹھے سناخا بن جائے ہمارا مطن میٹھا ہو جائے آواز تو بڑی میٹھی ہے بڑی سریلی آواز ہے لیکن ہمارا اندر بھی کچھ میٹھاس آجائے مومن میٹھا ہوتا یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں مومن میٹھا ہوتا اور میٹھاس کو پسند کرتا ہم حقیقت میں عملا میٹھے ہو جائیں کاش کاش صد کروڑ کاش ہم میٹھے نہیں ہم بہت بہت تکھے تکھے بھی ہیں پھکے بھی ہیں کڑوے بھی ہیں یعنی کہ بعض بلکل بازاری مو تو دوں گا زبان کھج لوں گا یہ آپ کو نہیں زیب دیتا میرے میٹھے میٹھے سنہ خانو آپ کا کام نہیں آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ ماز اللہ کو ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا رخصار پیش کر دیں اگر تو اسی میں خوش ہے یہ محورہ ہے واقعی پیش نہیں کرنا ہے محورہ یعنی ایسا صبر اور ضبط کا مادہ ہمارے اندر آ جائے ہم کو ایسا ہونا تو ہم حقیقی امانوں میں سنہ خان اور ہم نات خان ہم بن سکیں گے عاشق رسول بن سکیں گے برنا بارحال جیسے بھی یہ گزارہ تو ہوئی رائے مرنے کے بعد یہ گزارہ جو ہے بہت مشکل نہ پڑ جائے اس لئے کوشش کیجئے اپنے آپ کو سمار نے کی اور جو داغ دھبے اس لائن پر یعنی سنہ خانوں کی لائن پر جو یعنی چادر پر جو داغ دھبے اب لگ چکے ہیں وہ مٹنے چاہیے اب کب کب مطلب انقلاب آئے گا آپ کے اندر کوئی بول ڈشٹیپ لے انتیائی قدم اٹھا لیں کہ بس یہ ہوگا اب یوں ہوگا ہم صرف اور صرف شریعت کی ہی بات مانیں گے ہمیں اور کسی کے بات من ہی نہیں ہے اگر آپ نے ایک بات یہی پکڑ یوں بھی ہوتا یہ کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی ہے یوں تو گنجائش ہے یوں اتنی سختی بھی تھوڑی ہوتی ہے پھر اگر اپنا اجتیات کریں گے تو پھر آپ ہوں گے اور شیطان ہوگا اس کا کام یہ یہ کہ وہ ہم کو اسلام سے دور کرے احکام اسلام سے ہم کو باز اب ہم کو علم بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ جو مطلب ہماری محفینوں کی رونق ہو اور ہماری مرضی کے مسئلے بتائیں وہ اچھا لگتا ہے اس کا کیا ہے مفتی اسلام مشورہ اسے کر رہا ہے جو مفتی اسلام جس پر علم کے چھاپ ہو فیلحال مجھے حالات پتہ ہیں بہت خدمت کے لئے دار الافتہ علی سنت موجود ہے کسی کو پکڑ لیں ان کی بات مان مفتی وہ مفید رہتا ہے جو دار الافتہ سے وابستہ ہو بھلے دعوت اسلامی کے دار الافتہ علی سنت سے وہ وابستہ نہ ہو لیکن کسی بھی سنی دار الافتہ سے وابستہ خالی اس کے نام کیا گیا مفتی ہے اور وہ اسٹیجوں پر خطاب فرماتے ہیں تقریر کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں برے وہ بھی نہیں برے نہیں کہہ رہا لیکن وہ مسائل میں ضروری نہیں کہہ وہ اتنی ان میں مضبوطی رہے کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ ذرا چھوٹا ہاتھ سے گیا اتنی باری کیا ہیں پیچیت کیا بہتے ہیں فق کے معاملات میں سب سے افضل علم یہی ہے علم فق علوم میں یہ بہت مطلب بہت باری کیا تو صرف دارالفتہ سننی کہا ہو اس مفتی ہو ہو مفتی کیونکہ ہمارے ہاں تو جو خالی دارالفتہ سے وہ عبستہ ہوا تو فوراں مفتی بن گیا تخصص فی الفق میں داخلہ لیتے ہی وہ مفتی سوال سمجھنا بھی اس نے نہیں چکھا جواب تو مفتی ہوتا ہے وہ نہیں واقعی مفتی ہو جو مطلب یا مفتی ہو یا ایسا عالم دین ہو کہ جو مفتی کا اجازت ہی ہفتہ ہو کہ جواب دے سکتے دارالفتہ سنت میں مصدقین ہیں مصدقین بھی ہیں اور پھر وہ بڑے مفتی کی کچھ کٹیگریز ہیں تو کچھ وہ بھی مفتی ہیں پھر یہ کہ بعض سینئر نائب مفتی ہیں بعض سینئر متخصیصین ہیں تو یہاں تک سینئر متخصیصین تک سوال کا جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ان کو یہ ہوتا کہ جہاں بھی ان کو شک پڑھے فورا یا اپنے بڑوں سے رجوع کریں اور معلوم کر جواب دیں اور اٹکل سے اندھیرے میں تیر نہ برسائیں ان کو اجازت نہیں ہوتی یا تو خیر مفتی کو بھی اجازت نہیں ہوتی اندھیرے میں تیر برسانے کی کیونکہ سارے سارے مفتی ناقل ہیں مفتیان ناقل نقل کرنے والے مجتہید کیونکہ ہم سب وہ اپنے مقلد ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی مقلد تھے اگرچہ مجتہید فیلم مسائل تھے مسائل میں مجتہید تھے لیکن مطلقا مجتہید نہیں تھے تو امام اعظم کے آپ مقلد ہیں جو مجتہید مطلق ہوتا ہے نا اس کو تقلید کی حاجت مجتہید ہوئے مطلق اور صدیوں سے دنیا مجتہید سے محروم ہے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تو اب یہ جس اس کو بولو یہ مجتہید ہے اس کو بڑی معلومات ہے وہ مجتہید ہے یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا جو اعلیٰ حضرت فرما کہ صدیوں سے مفقود ہے مجتہید نہیں ہو آج کل مجتہید کیا ہوتا یہی نہیں پتا اس لئے مطلب یہ کہ آپ کسی دار لفتہ جس کو جواب دینے کی ان کے استادوں نے اجازت دی ہو ان سے مشورہ کریں تو انشاء اللہ امید ہے کہ کامیاب ہوگی ورنہ اپنی مرضی کے مولانا کو پوچھ لیں گے تو وہ ہوگا ہوتا رہا جاری یہ سلسلہ جیسے میں نے فتاوہ کی روشنی میں نات شریف کے اجرت کو حرام جواب میں حرام کا لکھا تو پتا چلا گئے اس کے بھی جوابات مل گئے ان لوگوں بازوں کو کہ جائز ہے ہمیں کیا کر سکتا مجھے نہیں فتا دلال کیا دیتے اب نفس بھاتا من بھاتا فتوہ بھی ملی جاتا ہے باز اوقات اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے اپنی اشیاری عقل مندی کام نہیں آئے گی یہ راستے جو حرس دکھاتی ہے بری چیز ہے کو ترک کر دیں اور حقیقی مانوں میں عاشق رسول بننے کی طرف وہ پیش قدمی ہم سبھی کو کرنی چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جلہ وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ کی حاضری چار نام بکارنا چاہیے چار نام آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ملک بھر سے عاشقان رسول جمع ہیں جن میں حاضری مدینہ کی ٹکٹ کی قرآن دازی ہوگی بارہ نام پکارے جا رہے ہیں جن میں سے چار پکارے جا چکے چار مزید حاضر ہیں جن کا نام لیا جائے موجود ہوں تو تین مرتبہ بلند آواز سے لبیق کی صدایں بلند کریں بدین کے اسلامی بھائی علی بخش ملا اللہ بخش بن اللہ بخش علی بخش بن اللہ بخش علی بخش بن اللہ بخش ماشاء بھاولپور کے اسلام بھائی اعجاز اتاری بن فقیر حسین شاید مولیم ہے ہمارے پورس اعجاز اتاری بن فقیر حسین اعجاز اتاری بن فقیر حسین گجرہ والا سے آئے اسلام بھائی اتار رحمان بن محمد حنیف ماشاء فیصل سلیم بن احمد دین ماشاء فیصل سلیم صلو اللہ حبیب ہمارے ناد خان اسلام بھائی سوال کریں یہ موضوع جو امیر سنت نبی بیان فرمایا گیبت سے مطالق بھی اور بہت سارے مدنی پھول آپ نے بیان فرمائے کی ناب بکس کا جو سوال ہوا اس سے مطالق کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے ابھی ہمارا سلسلہ ختم ہو یقینا اصلاح امت یا تبدیلی ہمارے اندر جو تبدیلی ہمیں جو برائیاں چھوڑنی ہے یقینا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنی ہے ہم ایسے مذاکرے کے بعد کوئی ایک ہو جس کے لیے یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جب سے مدری مذاکرے سے آیا ہے اپنے نے کبھی سے گیبت سنی نہ کبھی یہ کسی دل دکھاتا ہے نہ یہ یوں کرتا ہے بس یہ ہے اور شریعت کی پابندی ہے واقعی اس کے اندر تبدیل ہم حسوس کر رہے تو میں نہیں کہتا کہ اب کوئی اٹھے اور اس طرح کا اعلان کرے لیکن ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ ہر ایک اسلام بھائی اپنے اندر ہی اگر یہ نیت سمجھتا ہو کہ میری بنتی ہے اور جو کچھ امیر علیہ سنت نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دکھا مانگا پھر جب کوئی اسی نیت کرے ہمارے درمیان تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی وہ اپنی نیت سے پیچھ ہٹ جائے جو ارادہ وہ کرتا ہے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ہمیں اس کی حوصلہ افضائی اب جیسے کوئی بے نمازیوں کو بیان سنے تو بولے کہ آج کے بعد میری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی ہو سکتا ہے وہ سچی بولا سچی توبہ کر رہا ہو پکی نیت کر رہا ہو اور بدکسمتی سے اس کی فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ دوبارہ پھر ارادہ کرے گا اور اس کو درست کرنے کوشش کرے گا تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم نے پرنی نہیں تھی تو پھر تم نے نیت کی تھی ہو سکتا وہ نیت میں سچا ہو جو توبہ میں سچا ہو تو اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح سچی توبہ کرنے کی سچی نیتیں کرنے کی اس استقام سسٹم کے حوالے سے یہ جو الٹی سی دی جو بداخلہ کی والی جو ہماری عادتیں ہیں اس کے حوالے سے اور جو بھی حرام اور ناجائز کام اس کے حوالے سے میں عظم کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے دوبارہ اپنے اندر تبدیل ہی لاؤں گا اور انشاءاللہ اپنے آپ کو ان شریعت کے اصولوں پر پابند کرنے کی کوشش کروں گا اگر یہ کیا عراج عراج کیا کرنا ہی پڑے گا اگر ہم نہ بھی کریں تو یہ ارز کر دو اس نیت کرنے کے علاوہ اور ارادہ کرنے کے علاوہ کوئی اپشن بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ دوسرا راستہ موجود ہے ہمارے پاس راستہ کوئی بھی نہیں راستہ یہ جو دکھائے گیا جنت کا راستہ اللہ کی رحمت سمیر سنت نبی ہمیں دکھا تو اپشن نہیں ہے یہ نہیں تو یہ سے یہ نہیں راستہ ایک ہی ہے لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں امریکہ سے ہمارے عبدالعبی بھائی بھی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکاگو شکاگو یہ پا ورکنگ ٹائم ہے اور یہ ماشاءاللہ امریکہ شکاگو شہر کے اندر اپنے مدی مذاکرے میں جمع ہیں ماشاءاللہ مرحبا مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہک دو باطن ظاہر سب مہک دو آل کا صدقہ نیک بنا دو آل کا صدقہ نیک بنا دو ستھر ستھر ہوئے میری ٹور میرے باپا جانا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی آل مہم صلو اللہ مہم لگا لگا لگا